پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے سینی رہدے دران پر مشتمل ایک وفد نے جدہ میں پاکستان کانسل خانہ کا دورہ کیا اور کانسل جنرل خالد مجید، ویلفیر کانسل ساکیب علی خان، ماجید میمن اور دیگر افسران کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی وفد کی سربراہی صدر پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب چپٹر مفتی محمد ازہر بٹا نے کی جبکہ دیگر شراکہ میں سینیر نائب صدر بابر اکرم اوان، انفرمیشن سیکٹری ارسلان شاہد، اڈیشنل جنرل سیکٹری اسماعیل رزا کے علاوہ پی ٹی آئی مکہ مکرمہ کے صدر ڈاکٹر انور جاوید، جنرل سیکٹری سید وسیم واجد شاہ اور اگزیکٹیو ممبر چودری شہزاد شامل تھے ملاقات میں پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل اور ان کے ممکنہ حل پر سیر حاصل گفتگو ہوئی کانسل جنرل نے تمام حددران کو منتخب ہونے پر مبارک بات دی کانسل جنرل خالد مجید نے وفد کو بتایا کہ پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے برپور عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حلسلے میں وفد کو جدہ کانسل خانہ کی ویب سائٹ پر موجود آن لائن سرویسز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی کانسل جنرل خالد مجید نے مزید کہا کہ کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے ان کے خدمات ہمہ وقت حاضر ہیں صدر پی ٹی آئے سعودی عرب مفتی محمد زیر بٹا نے احسن انتاز میں انتظامی امور چلانے اور تعاون کی پیشکش کرنے کے لیے کانسل جنرل خالد مجید سمیت تمام افسران کا شکریہ دا کیا چودری محمد خالد مکر ٹی وی جدہ